ساڑھی آنوالی نسلہ نو بھی قرآن پاکدہ کاری بڑھائی آمین کاٹبندی کہنا میں نو پتہ ہے کہ ساڑھی تو کوشش ہوندی ہے ہجے بچہ جمعیہ ہی کوئی نہیں دنیا چاہیہ ہی کوئی نہیں تو ساڑھی خواہش ہوندی ہے حافظ حمضہ صاحب جی توزہ تشریفیہ نے خوش رام دی تو ساڑھی خواہش ہوندی ہے ساڑھا پتر انجنئر بن گیا ساڑھی خواہش ہوندی ہے ساڑھا پتر پائلٹ بن گیا پتہ ہوتا اللہ جی تو پتر ہی آئی بڑھنی ہے اس گلٹ جی تو دعا مانگے کر اللہ سنے کہ دعا مانگے کر اللہ سنے ساڑھا پتر نو حافظ قرآن بنا عالم دیم بنا تیم امت دا خیر خواہ بنا آمین ہے یہ بھی کٹھ بندی ہے سوال اللہ لو جی میں نوکری ناغاز کرنا جناب شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کھری بات توجہ رکھنا ذرا قرآن پاک بھیجن والا کون اللہ ہے قرآن پاک بھیجن والا کون قرآن پاک بھیجن والا کون سوال کیتا تو قرآن پاک بھیجن والا کون ذرا اوچی ساری بولو قرآن پاک بھیجن والا کون اچھا قرآن پاک بھیجن والا اللہ ہے میں ایک بزرگ دی بارگاچے بٹھا ہوں کہ بابا جی اسے اللہ اللہ والا کرنے رب 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 بابا بولے شاہ فرمند نے رب رب کر دیں اپلڑے ہو گئے بلا ملا پندت سارے رب تا خوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے بلے شاہ رب تا تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب تا تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے میں کہا بابا جی اسے اللہ اللہ بڑا کرنے ہیں فرمان لگے پتر کریا کھرو میں کہا جی وجہ کی کہندے پترے جڑا بندہ ہک مرتبہ اللہ نو اللہ کہندہ ہے نا اللہ اندے پانچ ہزار سگیرہ گناو انو ماں فرما چھڑتا جائے اے چھوٹی گل نہیں ہے قرآن پاک بیجنوالا کون قرآن پاک بیجنوالا اللہ لیانوالے حضرت جبرائیل اتریا کتھے سینہ مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سنہ سلو علیہ وسلم و تسلیمہ اگر میں قرآن حضرات دی لسٹی پچھ جاما فرسٹی پچھ جاما تو میں نے جڑا سب تو پہلا کاری نظر آنڈا ہے نا جناب شہر شاہ وفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیجنوالا پہلا کاری دوسرے کاری جناب عمر بن خطاب تیسرے کاری جناب عثمان بن افحان چوتھے کاری آگئی مولا یلی دیواری مولا یلی کیسے کاری ہیں تفسیر پہ دابی اٹھا کے دیکھو اممہ اشاعت و صدیقہ فرما دیا نے میرا یلی ایسا کاری ہے کہ گھوڑے کی رکاب پہ پہلا قدم ہوتا تھا دوسرا قدم جتنی دیر کے اندر دوسری رکاب کے طرف جاتا تھا اتنے وقت کے اندر میرے مولا یلی پورے قرآن پاک تلاوت کر ریا گر دے تھے یہ مولا یلی قرآن پاک کے کاری ہیں ہر صحابی قرآن کے کاری ہر تابعی قرآن کے کاری تبع تابعی قرآن کے کاری گھوشج علی قرآن کے کاری مہری علی قرآن کی کاری داتی علی قرآن کی کاری جماعتی علی قرآن کی کاری ہر ولی قرآن کے کاری جنابِ کاری غور فروغ صاحب قرآنِ پاکے کاری میرا بھئی عثمان عطاری صاحب قرآنِ پاکے کاری قاری عبدالقیوم صاحب یہ بھی قرآنِ پاکے کاری قرآنِ پاکے کاری ہر بندہ قرآنِ دا کاری قرآنَ دا کاری قرآنِ پاکر حر کوئی تیرا کاری توں کہیں دا کاری گالہ بنضی ہیں نا بابا گالہ زمہ جاگی تھے سبحان لہو جس ساری کہہ دے ہو حضرات ہر بندہ قرآن پہدکاری چاہے مسجد ہماری باران چک دی ہو پہ چاہے مدینہ شریف دی ہو پہ چاہے مکہ شریف دی ہو پہ چاہے اعراق دی ہو پہ چاہے نجف دی ہو پہ چتہ دین مسجد ہو پہ ہر بندہ قرآن دا کاری قرآن دا کاری قرآن دا کاری اُک كależ حرار بندہ تیری تلاوت کر دے تُو کندی تلاوت کرنا ہے لے ابھی اگر تے قرآن پاک نے پچھنا کاری ہے ویاش صاحب اگر تے قرآن پاک نے پچھنا ہے کہ تو کیندہ کاری ہے پھر جام مسجد بارہ چکھ دی کھولو لنباری کہ اٹھاؤ اس تو کتاب باری آواز آئے گی شدہ مدہ زبرہ زیرہ سب شان تری بچ آیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی دو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کیونکہ قرآن مر گئی کتاب کوئی نہیں اوہ بڑیاں کتاباں جائے توریت بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے اگر دنیا دارید کتاباں والا غلق کرا اردو بھی ہے انگلیش بھی ہے فارسی بھی ہے کمینشٹیو بھی ہے باہر بھی ہے انگلیش بھی ہے کتنیوں ہزارہ کتابیں رب کعبہ دی جدی قسمت انہوں پہنے 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 حافظ حمزہ صاحب تشریف لیاندے نے جناب ناتھ رسول مقبول دینا ساڑھے کلو وزہان نو منور مواطن فرمان گے اساں بتالی تھریار پہنچنا ہے اتھا ساڑھا دس وجہ دا ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ سے جلدی 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 ناتھ کنان روئے ٹائم کی دیکھیں تو پہلے انشاءاللہ توڑے کو جاستلو کر لیں گے بھائی حافظ حمزہ صاحب تشریف لیاندے نے جناب نارائی تکبیر جراوچی بولا میرے ویر نارائی تکبیر میں نے انہا پتہ جڑا بندہ زیادہ اللہ اللہ کردہ ہے نبی نبی کردہ ہے ولی ولی کردہ ہے اوہ بندہ نہ کدی بڑھا ہوندہ ہے اے ایتھو اگر کرے ایتھو اگر کرے اکل نال دیل نال اے کارکن ہیتھ پکی ہونے چاہی دی ناؤ بندہ کدی تھاک دے ناؤ بندہ کدی آکدہ ہے تو میں نہ توانوے اندھ کرنا کہ ایم پیدہ نارا لاؤ فلان زندہ بعد فلان زندہ بعد میں نہیں توانوے کہنا میں اے ہوئی کہنا ہے نارا تکبیر کیا بات ہے نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری شرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد حافظ حمد صاحب